انصاف کے جرمن امران خان قوم سے خداف کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بیداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلح ہے نا ہمارے قرضے کے ہمارے مسلح ہیں کہ ہمارے مسلح ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلح ہیں یہ سارے حالوں نہ شروع ہو جائیں آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنیا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنیا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدہ دیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روک دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جنہوں نے آج ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آیا ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنیں جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسلوی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو جو معیشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکانومی ترقی کی ہے ہمارے گروت ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں ہٹایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو پاسٹ انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارج سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارج سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوٹی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا کانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی سہی راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکس چائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکس چائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملک کا ٹیکنولوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم دھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور آپ انہوں نے کہا نا جی آلمی مہنگائی ہوئی آلمی مہنگائی تو پچھلی گھر میں اسے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے آلمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پور سے چپ جا رہی تھی اور اس کے باوجود کیا ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنائے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کون تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انچورنس لے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹر وائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر کسٹیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تھی اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گرانے گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکار دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلٹ کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نون لکے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہاں ایک کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے برونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروانے کی کوشش کی وہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہوا ہے یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شرٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے ہیں تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب ایکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینک راپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دھیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر ون پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سب اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ واپ ڈاک ہے واپ ڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وہ اپ ڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملے گئے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برہان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برہان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ اس کو کیسے روٹ سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی برہان شروع کیا تھا اس سے آپ آدھے ریزروز ہیں جو فورج ایک چینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے این کی راستہ ہے اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی ہمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تھے میں آج داد دوں گا اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹمٹ تھا سپریم کورٹ ہے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف برس یہ کرٹے کرتا ہی تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مار گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے ہیں اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم ہم آٹھ ہمارے پاس کیسز ہیں آٹھ کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ تفاہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمن دی تھی جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمن دی تھی اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رضا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اس ہی الیکشن کمیشن نے اس کو انبیسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فی انفر الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن میں اندر پیسہ چل رہا تھا خریدی رہ جارہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے آنپوس جید کی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوائے دس کار کا الیکشن ہوا وہاں تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر اونے کہا کے بیضاب کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پر کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوائے کیوں اور جب پتا چلوائیں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوائیں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہوئے اور پتا چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سورہ ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دانلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف دسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا ہو گیا اس نے کوئی انصاف دے رہا یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا میں اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونے شروع ہوئی اور میں نے ساری پولٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا گئے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ آپ اب مٹھائییں بڑھ دے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے کیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا راز رائے ہاتھ پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیا ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی ایکیس نے کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے اس لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریاں میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن لڑو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز یہ کبھی پس دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی ہو اور پھر اپنے کیسز ہاتھم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولو گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو ایک ایک پولیس والا مجھے یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سناولہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو ایس اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کاٹ لو اور شباہ شریف بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوفہ مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی بہا ہے اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھین کی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں پاہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو اب واپس نہیں آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا آپ کہ پبلک کے منڈٹ کو چوڑی کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جذبہ دیکھا ہے چھپی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا کہ ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے انہوں نے انہوں نے شکست ہو جائے ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اراؤنس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بس طریقہ عوام کو فیصلہ کر رہے دیں کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں دسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور یہ سے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹ پنٹس دیئے اور ہمیں پتہ ہے یہ لہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رسائن کریں ایک ہی آپ کے لئے طریقہ ہے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہے ہیں ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ تو میرے بانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائیس آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرٹنے کا اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پسکے ہی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور پہلے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہنچ گیا ہیں تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے پر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن مائشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی توں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس میں توجہ نہیں دی ڈالر کام ہو انہیں شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا آساسہ بیٹھا ہوئے بائے بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا آساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برہان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا آساسہ ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولیٹکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہم اصطاف اور شفاف الیکشنز چاہیے پاکستان پائند آباد پیریکن صاحب کے جیرمن عملان صاحب قوم سے خطاب کر رہے تھے کہاں جو ملک دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں انہیں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے حضرت مبادلہ کے سے خیر آدھے ہو گئے روپی اٹھائیس روپے کر گیا پیریکن صاحب کے جیرمن عملان خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملک میں معاشی بولان کی وجہ اور یہ سیاسی بولان کی وجہ سے ہے سیاسی بولان ختم نہ ہوا تو معیشت مزید نیچے جائے گی آگے سے پیک راستہ ہے اور وہ ہے صاف و شفاف الیکشن کا پنجاب نے ہمیں ہرانے کے لیے ہر حضبہ استعمال کیا گیا کہا کہ چیف الیکشن کمیشنل نے بددیانتی کی چیف الیکشن کمیشنل نے جو بددیانتی کی اس پر سب سے زیادہ افسوس ہے چیف الیکشن کمیشنل نے نون لیگ کو جتوانی کی بھرپور کوشش کی جو الزام انہوں نے آئیت کیا چیف الیکشن کمیشنل پر مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشنل پر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنل کے سارے فیصلے طریق انصاف کے خلاف تھے اب شامل کرتے ہیں نیوز هیدلین